دیپک بدوریہ رو کرتے ہیں خبروں کیوں ریپو میں سی امبو پیس بھکیل نے راج میں سانسدوں کی بیٹھک ملائی تھی ہے بیٹھک میں چھتیس گھڑ میں سمرتھر مولی پر دھان خریدی کو لے کر چرچہ ہونے تھی منترالے مہا ندیب بھون میں آیوجت اس بیٹھک میں سولے میں سے کیبل تین سانسد ہی سامل ہوئے بازتہ نے بیٹھک کا بہتسکار کر دیا تھا بیٹھک میں یہاں پر بیٹھک کی بازشیر نے کہا کہ ہم وعدہ نبھا کر پچھتیس پر تکوینچل دھان خرید رہے ہیں لیکن بیڈے پی اس میں اڑنگا لگا رہی ہے بتا دے کہ سی امبو پیس بھکیل نے تین چرڑوں میں بیٹھک ملائی تھی پہلے چرڑ میں سانسدوں کے ساتھ کہان خریدی پر چرچہ کرنی تھی جبکہ دوسری چرڑ میں سربدری نیتاؤں سے چرچہ ہوئی اور تیسرے چرڑ میں راج جی کی کسان سنگٹنوں سے چرچہ کر ان سے ان کی سمسیاں سنی گئے ابھی سانسدوں کو سوچنا دی گئی تھی اس کی بھی پوری پاوتی ہے یہ میڈیا کے مادرم سے جھوٹ پھائیانی کوشش نہ کریں سیدھی سیدھی بات ہے دو لائن کی بات ہے پہلی بات ہے کسانوں پچیس روپی کی اندل دھان ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے دھاتی جلدہ پارٹی کی اسٹینلز میں کیا ہے دوسرا سیدھر سرکار پچھلے سال کب ستھیل کیا تھا سرطوں پہ اس سال ستھیل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور اس معاملے میں ہم اس کا سمارتن چاہ رہے تھے وہ بھی مانکران مدرد پتر لکھے کمال یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں یہ دو باتیں بہت سطح کرتے ہیں عدن فرانکر کے ساتھ سمارتنوں سے چڑھ گئے ہیں روپیش رکھتا روپیش جس طریقے سے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ جو اس میٹنگ کا نتیجہ رہا وہ صفر رہا اور جو سانسط سے انہوں نے جس میٹنگ کا بہت سکار کر دیا دیکھیں بھاجپا کو بھاگ اس میں نہیں لینا تھا جس سانسط سنیل سونی نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ سے نیوتا نہیں بھیلا گیا ہے اور اس کے کچھ ہی گھنٹے کے پاس روپیش جاندی تام کا جوابی پتر آ گیا جس میں انہوں نے لیکٹر کا حوانہ دیتے ہوئے یہ لکھا کہ وہ اس بیچھٹ میں آپ نے جو مجھے نیوتا پی جا ہے کرمان کے پتر سے میں اس کا ریپ کرتے ہوئے میں نہیں آپا ہوں گا تیری دوسری بیرسط ہے اسی طرح کا جواب ریڈوکا سنگھ نے دیا ہے اور اس سے یہ صاف ہے کہ بھاجپا دو پھار ہے اس مسئلے کو لے کر کے ایک جو یہ پہلے سے بیجے پی کے رڑنی تھی کہ اس کو اس طریقے سے پروجیکٹ کیا جائے گا کہ جیسے ان کو سوٹھنا نہیں ملی ہے جنکاری نہیں ملی ہے لیکن بھاجپا کے ہی سانسطوں نے اس رڑنی تھی میں پلیتا لگا دیا انہوں نے پتر جاری کر دی ہے جوابی پتر جس سے یہ صاف ہو گیا کہ بھاجپا دی جانتا باٹی جو کہہ رہی ہے وہ سچ نہیں ہے اب بھاجپا اس مسئلے پر گھر رہی ہے کیونکہ ملکی منتری بوپیش بگن نے ان سے دوڑک پوچھا ہے کہ آپ 25 سو روپے کسانوں کو دینے کے سمدھر میں ہیں یا بیرون میں اور دوسری چیز کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے جو نیاں ہیں اس میں دھیل دی گئی تھی ویسے دھیل دی جائے یا نہ دی جائے تو اس پہ بھی سٹائٹ کلیر کیجئے اور انہوں نے سٹاپ کھایا ہے کہ بھاجپا جھوٹ ہو رہی ہے کہ ان کو پتر نہیں ملا ہے کیونکہ پتر جو ہے وہ چاری کر دیا گیا ہے وائرل ہو چکے ہیں پتر اور اس سے ساپ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیجے پی کی رنڈیتی کا جوکہیں درست ہو گئی ہیں لیکن اب دو بجے کا اتدار کرنا ہو تو کچھ سمجھ کے بعد دوکٹر رمج سنگھ پہنچنے والے ہیں رائے پور دلی سے تو وہ کیا ملاقات کر کے آتے ہیں کیا وہاں سے سندیش لے کا کیا آتے ہیں اس کے بعد بیجے پی کی رنڈیتی تاہی ہوگی کہ بیجے پی آگے کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں بیجے پی کے سانسطور کا اس میٹنگ سے بھائزکار کرنا کہیں نہ کہیں جنتہ کی ویچ ایک اچھا میسیز نہیں گیا ہوگا زاہر طور پر اگر کسان اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو کسانوں میں بیجے پی کے لوٹیاں دلو ہی ہیں اور کسان اگر اس چیز کو سمجھ گیا ہے کہ بھارتی جلتہ پارٹی پچیس سو روپے بیجے پی کے سامنے سب سے بڑا سنکٹ یہ ہے کہ وہ یہ چیز کانگریس پر ڈالیں اور کانگریس کی رنڈیتی ہے کہ یہ چیز بھارتی جلتہ پارٹی کے یہ جو پچیس سو روپے نہ دینے کا فیصلہ ہے وہ جنتہ کے بیچ پہ جائے کہ یہ بھاجپا کی ناکامی ہے بھاجپا ایسا نشاتی جائے گی دونوں نے اپنی رڈکیوں کو اپنے امری جامعہ پیش پہنانے میں لگے ہوئے ہیں اور جو کامیاب ہوگا اس کا آنے والے سمیہ میں جبردد اثر ہوگا راجنیتی گروپ سے اور بھاجپا کے سامنے سنکٹ جیزا دہا بڑا ہے کیونکہ کانگریس کی سرکار ہے اور سرکار کی اپنی مشینری ہوتی ہے جس کے جگہ پچار بھی ہوتا ہے جس کے جاریے بات لوگوں تک آسانی سے پہنچتی ہے تو جس طریقے سے اسٹینڈ لیا ہے اسی طریقے سے بھوپیش بھگیل کو اگلوٹ کیا جارہا تھا بھاتی جنسہ پاٹی کے کاریکال میں لیکن وہ اسی بھوپیش بھگیل ان کے لیے سکی بڑے مصیبت کے سبت ہوئے اور مانتر پہ 15 سیٹوں پر ان کو سمیٹ دیا تو یہ راشتی اثر پر ایک آندولہ چھڑنے کی تیاری ہے جس میں مہاراستو بیچائیں گے بھوپیش بھگیل اور تمام لوگوں کا بھاتی جنسہ پاٹی کے سرکار دھان خریدنے کا فیصلہ نہیں لیتی ہے جو ملن کے پاس چاول لینے کا فیصلہ نہیں لیتی ہے جیسا وہ پہلے کرتے آئی ہے اور یہ بھاجپا کے لیے سب سے بڑی چنٹہ کا بشہ ہے بھاجپا کیونکہ یہ ایک راشتی اثر پر کوشش کانگریس کی یہ ہے کہ ایک نیریکٹیو تیار کیا جائے بھاجپا کی سرکار جو سنٹل کی ہے جو کسان پیروتی سرکار ہے ایک طرف کو سوامی ناتل کمیٹی کی بات کرتی ہے لیکن دوسری طرف اپنے افرٹ سے اپنے سنسادنوں سے دے رہا ہے اس کو بھی روکنے کا جو شکر کرتی ہے اس کی رکوشش کرتی ہے دو بجے کے بعد بی جی پی کی طرف سے کچھ سٹیٹمنٹ سامنے نکھ کر رہا تھا چلی تمام جان کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا روپیس ممارنے سب بڑی کبر جان پر بینک پر